بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آبداز کزین میری بہت پیاری بیٹیوں بہنوں اور آبداز کزین کو دیکھنے والوں آپ سب کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں تو اور ہماری ریسیپیز اور چانل آگے اپنے فرنڈ کے ساتھ پی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج ہماری جو ریسیپی ہے بہت ہی ایزی جھٹ پٹ بننے والی ہے اور وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے خوبصورتی کے لیے بہت اچھی ہے ہر گھر میں ہر کھانے کے ساتھ ایوری ڈی بنائی جائے یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے آج کی ہماری ریسیپی ہے پودینے اور دہی کی چٹنی تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں آج کی ہم نے اپنی ریسیپی کی تو آج ہمیں پودینے اور دہی کی چٹنی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے پودینہ ہم نے دو کپ لیا ہے تقریباً ٹو ہینڈ فل اور دھنیا جو تھا ہمارے پاس اس وقت گھر میں جو موجود تھا وان اینڈ ہاف کپ دھنیا ہے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح دھو لینا ہے اس میں ریت ہوتی ہے ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے ہم نے پانی کے اندر وینیگر بھی ایڈ کیا تھا پانی اور وینیگر سے دھویا ہے اور ہم نے ایک ٹماتر لیا ہے بڑے سا اس کا تھا اور ہم نے لسن لیے ہیں لسن آپشنل ہے اگر آپ اسے کھانا چاہتے ہیں ڈالیں اگر نہیں ڈالنا تو آپ نہ ڈالیں کیونکہ اس سے موں میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے تین عدد سبز مرچے لی ہیں یہ بہت تیز والی سبز مرچے ہیں جو لسن ہے یہ پنجاب کے لوگ اپنی چٹنی میں ایڈ کرتے ہیں اور ہم نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک لے لے اور ساتھ میں ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے اب ہم اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالتے ہیں آپ کے پاس بلینڈر ہے گرینڈر ہے فوڈ پروسیسر ہے سل بٹا ہے آپ جس پہ بھی بنانا چاہتے ہیں اسی پہ یہ بہت اچھی بنتی ہے آج ہم رمضان شپیشل کے لیے یہ دوسری آج دو ہم ریسیپی ایڈ کر رہے ہیں ایک چکن کے کباب کی اور ایک اس والی چٹنی کی کیونکہ چکن کے کباب اور پکوڑے جو میں چٹنی کے ساتھ بیسٹ جاتے ہیں تو اس میں جو پدینہ ہے وہ بہت اس کی تھنڈی تاثیر ہوتی ہے بہت اچھا ہوتا ہے حازمے کے لیے بہت اچھا ہے دھنیے کی تاثیر پدینے سے بھی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے جسے رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد آپ لوگوں کی بھوک مر جاتی ہے تو آپ اس چٹنی کو کھائیے آپ کو بھوک لگے گی کچھ لوگوں کی ویسے ہی کچھ بیمار یا کچھ ایسے ہوں تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے ان کو یہ چٹنی بہت استعمال کرنی چاہیے تو یہ دیکھیں ہم نے بلینڈر کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے دھنیا بھی پدینہ بھی ٹماتر بھی لسن بھی چاٹ مسالہ بھی سبز مرچ اور نمک اب ہم اس کے اندر جو پانی ڈال رہے ہیں ہم بوتل والا پانی ڈال رہے ہیں کیونکہ چٹنی کوک نہیں ہوگی را ہی کھائی جائے گی تو اگر آپ گھر میں بوائل وارٹر یوز کرتے ہیں تو آپ وہ ڈال لیں ہیں نہیں تو بٹل والا پانی ڈال لیں ویسے ہم گھر میں سنگھ کا جو نارمل وارٹر ہوتا وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ کھانے کے ساتھ وہ پک جاتا ہے تو یہ چٹنی پکنی نہیں اس لئے ہم نے ہم نے اس میں بوتل والا پانی کیا ہے ہم اب اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کرتے ہیں اور بلینڈر کو بند کر کے بلینڈر چلا لیتے ہیں دہی ہم نے زیادہ اس لئے نہیں ڈالنا اگر دہی اگر سارا دہی اس میں ڈال دیں گے وہ بہت بلینڈ ہو جائے گا وہ لسی کی جیسے ہو جائے گا تو وہ اس چٹنی کو بنا کے کھائیں اس میں دھنیے کی پودینے کی تاثیر جو ہوتی ہے بہت تھنڈی ہوتی ہے دہی گرم ہوتا ہے لیکن دہی کو جب ہم پھینڈ لیتے ہیں اس میں پانی ڈال لیتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب ہماری چٹنی بن کے تیار ہوگا تو اب ہم اپنا دہی تیار کرتے ہیں دہی کو ہم نے ایک بال میں ڈالنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے تو زیادہ ہے تو وہ کر لیں تھوڑا ہے تو وہ کریں اور اس کو اچھی طرح بیٹر سے بیٹ کر لیں چمچ کے ساتھ اچھا سا مکس اپ کر لیں جب وہ اچھا سا مکس ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے اندر چٹنی ایڈ کریں گے اگر ہمارا حازمہ ٹھیک ہوگا تو ہماری خوبصورتی اٹومیٹکلی آئے گی اگر ہمارا حازمہ ٹھیک نہیں ہوگا تو خوبصورتی کہاں سے ہمیں پہ آئے گی ٹھیک ہم نے اس لیے ڈال لے تھے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی چٹنی ویسے بھی چاہیے تھی سالن کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے تو وہ ہم نے سپرٹ نکال لی ہے باقی ساری چٹنی ہم دہی کے اندر ایڈ کر رہے ہیں تو آپ بے شک سے ٹھیک ہمیں ٹھیک ہمیں ایڈ کریں اس چٹنی کو بنا کے تین چار دن تک فریج میں بہت اچھی چل جاتی ہے ایک دن بنائیں تین چار دن چلا لیں وہ ختم ہوجے پھر آپ اور بنا سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے سب کے لیے ہی بہت اچھی ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی اپنی ریسیپی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی اور وہ آپ ہمیں ادھر نیچے کمنٹس پہ بھی باکس بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس کا نمک ٹرائی کیا اس میں میرچ تو ٹھیک ہے نمک اس میں کم ہے ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور نمک ایڈ کر رہے ہیں اپلاو کے ساتھ کباب کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ بھی بنائیے ہمیں فیڈ بیک دیجئے گا ہمارا چائنل لوگ آگے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے خدا تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے اپنا دوسروں کا خیال رکھئے اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو پلیز بتائیے تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے آپ دس کزین کے نام سے وہاں بھی آپ جا کے ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ بھائے